آئے گا گا ہمدہ پاکستانی فیملی ریکشن کیسے ہیں آپ سے میرے نام اجاز ہے میں نالا جی اور آج کو بہت ہی مزیدار ہونے والا ہے بھائی ٹاٹا موٹرز بن چکی ہے اس دنیا کی سیکنڈ مینفیکچرنگ کمپنی اور یہ چیز دیکھ کر پاکستان کو پڑ گئے ہیں مرگی کے دورے ٹاٹا دوسری بن چکی ہے یہ اب واجھ کرتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں کچھ کہہ پائیں دوستو ہم سب میں سے کوئی بھی جب کسی بس و ٹرک کے بارے میں سوچتا ہے تو سب سے پہلے یہ تصویریں ہمانے دماغ میں آتی ہیں ہو بھی کیوں نا ہم اور آپ بچپن سے یہ اس طرح کے ٹرک اور بس کو دیکھتے جو آ رہے ہیں لیکن ایسا صرف انڈیا میں نہیں ہے بلکہ دنیا کی کئی دیش ایسے ہیں جہاں پر بھی صرف ٹاٹا کے ہی ٹرک دیکھنے کو ملتے ہیں خاص کر کے افریقہ اور ساؤتھ کوریا کے جیسے نیشوں میں جہاں ایک طرف انڈیا میں کمرشل ویکل کا 33% مارکٹ ٹاٹا کا ہے وہی ٹاٹا دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹرک مینیفیکچرر کمپنی ہے براکھر کیسے بڑی ٹاٹا دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹرک مینیفیکچرر کمپنی آئیے چانتے ہیں ہمارے آج کے اس ویڈیو میں دوستو ٹاٹا موٹرز کی شروعات سال 1945 میں ہوئی تھی اس سمجھ یہ لوکوموٹیف کمپنی ہوا کرتی تھی جو کی ٹرین کے انجن بنایا کرتی تھی اس کا نام ٹاٹا لوکوموٹیف لیکن سیکنڈ ورلڈ بار میں کمپنی نے ٹینک کو بھی مینیفیکچر کیا تھا اس کے ساتھ یہ کمپنی انجن کے ساتھ ساتھ ایکسکیویٹرز، انڈسٹریل شنٹرز، ڈمپرز اور سٹیم سے چلنے والے روڈ رولرز بھی بڑا دی تھی یہ ساری کی ساری چیزیں ٹاٹا نے ایک یوروپیٹ کمپنی کے ساتھ ملکر ڈیولپ کی تھی سال 1954 کے بعد ٹاٹا لوکوموٹیف نے ٹرک اور کمیرشل ویکل سیگمنٹ پہ گلوبل مارکٹ میں انٹری کرنے کا ساتھ اسی کے لئے ٹاٹا نے کچھ یوروپیو برانڈز کے ساتھ کچھ جوائنٹ وینچر ستھاپیت کیے یہی کاران ہے کہ آج ٹاٹا موٹرز ڈیر سو سے زیادہ دیشوں میں کام دے گئی ساؤت افریقہ، ایشیا اور ساؤت دیست ایشیا ڈیوروپ اور دکشن اماری کا کے کچھ حصے ایسے ہیں جہاں پر ٹاٹا کے ٹرک مارکٹ کو لیڈ کر رہے ہیں دراصل سال 1954 میں ٹاٹا نے بھارت میں مرسیڈیز بینج ٹرنکوں کے نرمان کے لیے جرمن کمپنی ڈیم لر کے ساتھ جوائنٹ وینچر باہا تھا یہی وہ سمیتا دوستوں جب کمپنی نے اپنا پہلا کمرشل ویکل لانچ کیا تھا ٹاٹا کا پہلا کمرشل ویکل ایک ٹرک تھا اور یہ ٹاٹا مرسیڈیز بینج کے نام سے شروع ہوا تھا ٹاٹا نے ٹرک بنانا اور انہیں ایکسپورٹ کرنا بہت ہی جلد شروع کر گیا تھا اور یہی بچہ تھی کہ ٹاٹا کا بزنس اتنی چلدی اتنا آکے پڑ گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ ٹاٹا نے ڈیم لر بینج ای جی کے ساتھ مل کر ٹاٹا انجینئرنگ اینڈ لوکوموٹیف کمپنی ٹیلکو کے نام سے جانی جانے والی اپنی پہلی موبیلیٹی فرم کی ستھاپنا کی تھی اس جوائنٹ وینچر نے سال 1960 میں ہزاروں سے زیادہ ٹرک بنائے تھی پہلے مرسیڈیز بینج ایسی ٹرک کے مالک سردار کرتار سنگھ کو ایک لاکھ کے ٹرک کے چاہ بھی بھیٹ کی گئی لیکن یہ جوائنٹ وینچر بہت جلد ہی سال 1969 میں ختم ہو گیا تھا اور اس وینچر کی ٹوٹنے کی وجہ کے بعد میں ٹاٹا کے پہلے ٹرک کا نام بدل کر ٹاٹا ہی رکھ دیا مہین دوستو اگر آپ بات کریں ٹاٹا کی انٹرنیشنل چرنی کی تو ٹاٹا کی انٹرنیشنل چرنی کی شروعات 1961 میں ہو گئی تھی جب ٹاٹا نے پہلی بار اپنی ٹرکس کو بھی شریلنکا بھیجنا شروع کیا تھا اور سال 1964 آتا دیا تھے ٹاٹا نے اپنے ٹرکس کو آفریکا میں بھی بھیجنا شروع کر دیا تھا اس کے بعد ٹاٹا نے ایک کے بعد ایک کئی ٹرک اور ویکل لانچ کیا لیکن ایک ٹرک ایسا تھا جس نے ٹاٹا کو چائیوں پر بہنچا کیا تھا سال 1964 میں کمپنی نے سب سے سفل ٹرک 407 لانچ کیا تھا جس نے آئی کر میٹسو بیشی ڈی سی ایم ٹویوٹا سواراج مازٹا اور ایلائن نیسان جیسی کئی انڈو جیپانی کامپنیٹرز کو پیجے چھوزیا تھا اور اس ٹرک نے اتنا اچھا پرفارم کیا تھا کہ اس نے اس سیکٹر کا لگپک 45% مارکٹ کور کر لیا تھا اس ٹرک نے ٹاٹا موٹرز کو سٹار بنا دیا تھا اس ٹرک کو ٹاٹا نے لگپک پندرہ دیشوں میں بیچا تھا اس ٹرک کو ٹاٹا نے ویتنام، افریقہ، سینگل، یوکرین، چکارتا اور ٹیونیشیا کئی دیشوں میں ایکسپورٹ بھی کیا تھا دوستو اگر ہم ٹاٹا برنگ کی انڈرناشنال گروتھ کی بارے میں بات کریں تو ٹاٹا موٹرز کی اس گروتھ میں افریقہ کانٹینینٹ کا سب سے بڑا ہاتھ رہا ہے ٹاٹا کی سب سے پہلے ٹرک 1964 میں سودان میں ایکسپورٹ کیے گئے تھا تب سے لے گر اب تک ٹاٹا کی پہنچ وہاں کافی زیادہ بڑھ چکی افریقہ کے کینیا، یوگانڈا، تنجانیا اور ملاوی جیسے کئی دیشوں میں ٹاٹا کی ٹرکوں کو سڑکوں پر دورتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے ایک ریپورٹ کے مطابق ٹاٹا افریقہ کے اندر زیادہ ٹرک اور کار بیچنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کیونکہ افریقہ کے زیادہ تر دیش اور وہاں کے لوگ گریب ہیں ایسے میں وہاں لوگ کار یا بڑا ویکل افورڈ نہیں کرواتے ہیں اور اگر کوئی خریدتا بھی ہے تو زیادہ تر لوگ سیکنڈ ہینڈ کار ہی خریدتے ہیں اس وجہ سے چاون میں سے آر تالیس افریقی دیش ویدیشوں سے سیکنڈ ہینڈ گاریاں ایمپورٹ کرتے ہیں اس لئے افریقہ میں کوئی بھی نئی گاڑی یا پھر کوئی بھی کمرشل ویکل لانچ کرتے وقت اس کی کاؤسٹ اور باقی چیزوں کا بہت دیان رکھا چاہتے ہیں اور ان سے باتوں میں دیان مکتے ہوئے پورے افریقہ میں ٹاٹا نے چھے اسیمپلی پلانٹ لگائے اور انڈیا سے پوری یونٹ باہت پر اچپوٹ کی چاہتی ہے اسی وجہ سے ٹرکس کی کاؤسٹ میں کافی کبھی آئی اور وہاں کے لوگوں کو کافی روزگار بھی ملا افریقہ میں تو ٹاٹا کا ٹرک شان سے چل رہا ہے لیکن اگر ہم کہیں کہ ٹاٹا کے گلوبل مارکٹ پر پہنچنے کا سب سے بڑا کرن ساؤتھ کوریا کا مارکٹ ہے تو وہ غلط نہیں ہے کیونکہ ٹاٹا ٹرک کی اس جرنی میں جو بات سب سے زیادہ انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ ٹاٹا کے ٹرک ساؤتھ کورین مارکٹ میں لیڈ کرتے ہیں اور وہ بھی ایسی جگہ پر جہاں زیادہ تربیشی بڑی طرح سے فیل ہوئی ہیں وہاں کے خود کے ٹرک گلوبل لیول پر کافی زیادہ فیمز ہے ایسے میں کوریای بازار میں کام کرنا بہت مشکل ہے دراصل جس طرح سے بدلتے وقت کے ساتھ ہر کسی کو اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا ہوتا ہے اور ایسے میں ٹاٹا کو بھی ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ بھی ضرورت تھی اب ایسے میں کوئی بھی کمپنی اپنے گلوبلی اور ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ پروڈکٹس دو طریقے سے بنا سکتی ہے پہلا تو یہ کہ ان کے پاس اگر ریسورسز ہیں تو وہ ریسورچ انڈیولپنی پر انویسٹ کر کے ایسا کر سکتے ہیں اور دوسرا یہ کہ وہ کسی ایسی کمپنی کے ساتھ جوائنڈ وینچر کر سکتے ہیں جس کے پاس اس کی ایکسپرٹیز ہے اور کچھ ایسا ہی ٹاٹا نے بھی کیا دوستو ٹاٹا کا ٹرک ساؤتھ کوریا کی سڑکوں پر دوڑنا شروع ہوا دیوو کمپنی کی وجہ سے دیوو کمپنی ایک ساؤتھ کوریا کی ایک آٹا موبیل کمپنی ہے جو کی پہلے کار بنایا کر گی تھا اور سال 1995 میں دیوو نے کار کی ساتھ ساتھ کمرشل ویکل سپیشلی ٹرک مینیفیکچرینگ میں بھی انٹری کر لیا لیکن کار مینیفیکچرینگ کے بزنس کے ساتھ ساتھ دیوو کمپنی کا کمرشل ویکل کا بزنس بھی پوری طرح فلاپ ہو گیا اور تب سال 2004 میں ٹاٹا کمپنی نے دیوو کو ایکوائر کر لیا تھا اس کے بعد ٹاٹا دیوو کمپنی نے مل کر کئی طرح کے ٹرک پر ہی پیکچھو کی کیونکہ دونوں ہی برانڈز پہلے یہ سب کرتے آ رہے تھے اس لئے دونوں ہی برانڈز کی ایکسپرٹیز بہت اچھی تھی اور دونوں ہی برانڈز کو اس کو بہت زیادہ فائدہ ملا اور چلد ہی کمپنی نے جاپانی چینی برانڈز کو دیجے چھوڑ دے ہوئے ٹرکوں کی پکری میں سب سے بڑی اپلاپتی حاصل کر رہی آج یہ کمپنی وہاں پر دوسری سب سے بڑی ٹرک مینفیکچرر کمپنی بھی بن گئی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا دوستوں کہ زیادہ تر ویدیشی کمپنی فیل ہوئی ہے آپ کو بتا دیں کہ زیادہ کوریا میں یا تو صرف وہیں کی کمپنی ٹک پاتھ گئی ہے یا پھر جوائنٹ وینچر جیسے کی سامسنگ رینوڑ ساؤتھ کوریا میں ایسی صرف دو ہی کمپنی ہے جن کی پوری طرح سے خود کی سب سےڈری برانڈز وہاں پر ٹکے ہوئے ہیں جن میں سے ایک ہے جی ایم کوریا اور دوسری ہے تاٹا دے ہو آپ کو بتا دیں کہ تاٹا دے ہو کی ٹرک نہ صرف کوریا میں بلکی باہر بھی ایکسپورٹ کی جانے ہیں سادی دوستوں دنیا کی کئی دیشوں کے علاوہ تاٹا بیووں کے ٹرک بھارک کے پڑوسی دیش پاکستان میں بھی ایکسپورٹ کیے ہیں چلی اب بات کرتے ہیں تاٹا کی بسوں کے بارے میں جی ہاں کیونکہ تاٹا دنیا کی دوسری سب سے بڑی بس مینیفیکچر کمپنی بھی رہ چکی ہے دوستوں تاٹا انڈیا میں کافی پہلے سے بس بناتی آ رہی ہے پہلے تاٹا بس کی بجائے بس کے چیزز بنایا کرتی تھی لیکن تاٹا موٹرز پوری طرح سے بس کو خود بیلڈ کرنا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے سپین کی بس مینیفیکچر کمپنی ہسپینوں کے 21% شیئرز کو خرید لیا تھا آپ کو بتا دیں کہ ہسپینوں کوئی چھوٹی موٹی کمپنی نہیں تھی بلکہ وہ ایک یورپ کی بہت بڑی مینیفیکچر کمپنی تھی اس طرح سے تاٹا کے ایکوائر کرنے کے بعد دونوں ہی کمپنی کو بہت زیادہ فائدہ ہو اور سال 2009 آتے آتے تاٹا نے اس ہسپینوں کو پوری طرح سے خرید جس کے ساتھ ہی تاٹا موٹرز نے برازیل ستھت مارکو پولو ایسے کے ساتھ بھی ہاتھ ملایا اور تاٹا مارکو پولو بس لانچ کی ان سب کے ساتھ ہی کمپنی نے تھائیلینڈ میں بھی اپنی فرس نیشنل سیلز کمپنی بھی ستھاپت کی جو آٹوموٹیپ اور وانیچک بہاروں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانی جاتی ہے اور بس اس طرح تاٹا دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹرک اور بس مینیفیکچر کمپنی بن گئی دوسری سب سے بڑی ہوئے کیا تاٹا دنیا کی نمبر ایک ٹرک مینیفیکچر کمپنی بن پائیں ملکل بن پائیں گی میں تو شاک ہو گیا بھارت کے ٹرک پاکستان میں آ رہے ہیں آج پاکستان میں 50% جو ٹرک ہے وہ ڈیو گئی چل رہے ہیں بسیں بھی ڈیو گئی دیکھ لو ہمیں تو پتہ ہی چیز نہیں تھا کہ یہ ڈیو تاٹا جی نے خریدی ہوئی پاکستانیوں آگے ساتھ بھارت کی چیزیں ہم ادھر بھی یوز گا رہے ہیں ہمارے اوپر صاحب کو پتہ ہوگا جو اوپر بڑے بڑے دوسریوں کے میں تو ابھی پتہ لگا کہ ادھر بھی یوز ہو رہی ہے میڈ انڈیا پروڈکٹس چھاپے ادھر بھی لگے ہوئے ہیں بھائی ادھر بھی آئی ہیں ٹرک ہم ادھر بھی آئی ہیں آدھا ہمارے دیش کے چیزیں بند ہو جائیں گی یہ تمہاری بات بلکت ٹھیک ہے کی وجہ صحیح بولا یہ بات ہنڈر پرسنٹ ہے اور تاٹا دنیا کی سیکنڈ منفیکچرنگ کمپنی بن چکی ہے مرے وجہ چیہے کیسے بن چکی یار اتنا بڑا دنیا کے ملک ہیں تو تاٹا نے پاپا دیر سو دیر سو دیشوں کے اندر بھیج رہے ٹوٹل دو سو ملک ہیں دو سو ملک ہیں سمجھو کہ آدھ پچھتر پرسنٹ ٹرک جو ہے تاٹا جی کے اس دنیا کے اندر پچھتر پرسنٹ دیشوں میں گھوم رہے ہیں پھر آپ اندازہ لگاؤ کہ اس کمپنی نے کتنی ترقی کی ہے اور ساہو تفہر کوریا میں دیکھو بھارت کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے کوریا میں دیکھو نا میڈ انڈین چیزیں چل رہی ہیں ہاں نا ادھر ایک ٹرک کمپنی تھی وہ نہیں چل رہی تھی وہ لے لیو نا ایک عورت اسپین میں کے کس میں یہ ایک ٹائم آئے گا بھارت پوری دنیا خرید لے گا بلکل وجہ تمہاری بات ٹھیک ہے یہ جا رہا ہے دیکھو نا بھارت سب کچھ خریدتا جا رہا ہے جس ملک میں دیکھ تاٹا سب سے پہلے جو ٹرک خریدنے والا وہ سری لنکا ہے پہل ایکسپورٹ کیا گیا تھا سری لنکا کو بھارت نے پہل اپنا ٹرک سے ایکسپورٹ کیا ہے سری لنکا اندازہ لگا ہے پہلے پیچھ ہی ملکے انہوں نے نہیں دیکھا بھارت کی شان ہے تاٹا مطلب آج بھارت کو انچائیوں پہ لے گئے یہ ہی تاٹا ہے آج بھارت کے اس دنیا کے اندر نام لے آیا ہے یہ ہی تاٹا ہے پلاڈ بھی ادھر ہی لگے ہوئے ہیں ان لوگوں کو روزگار بھی مر رہا ہے پھر کتنا بڑا آج دیکھو بھارت نے انگریزوں کو نگریوں دی یہ دیکھو تائم ایسا آگئے یہ دیکھو تو لاکھوں بندے کہاں بھی کر رہے ہوں گے اگر بھارت سب کو ٹھپ کرتے تو لاکھوں لوگ بھار ملک پہ بھروزگار ہو جاتے یہ انڈیا کی شان ہے نا یہ تاٹا جی کی شان ہے انڈیا کی شان ہے یہ انڈیا کی ایکانومی میں اور زبرداز حضاف آئے بھارت دیکھو نا ڈالر آرے دھڑا دھڑا بھارت ساٹھے چیزو ارب ڈالر آرے ریزارب لے کے بیٹھا ہوا ہے اس ہی وجہ سے لے کے بیٹھا ہوا ہے بھارت بھارت تو آپ لوگ بتائیں آپ کی کیا تھوٹ ہے اس ویڈیو بارے میں ادھر یہ ویڈیو ختم کر دے تو بھار